اے یار اس بذرگ نے تو مجھے تنگ کر رکھا ہے میں کل ڈال لوں گا اب آئے گا مزہ جب یہ چائے پیے گا اس کا کام اینڈ ہو جائے گا یہ لو بابا تھی چائے آج کیسے خدمت کر رہے ہو میری پہلے تو میری بات ہی نہیں سنتے تھے میں بولاتا تھا پانی بھار کے لئے آؤ لے نہیں آتے تھے آج کیسے لے آئے آج کیسے درس آگیا آپ کو مالک جی چائے نہیں پیوڑے ملازم چائے کیوں نہ پیوں اب ملازم ہے ملازم بن کے رہو ملازم ہے ملازم ہے ملازم جی آپ کا بیٹا آپ کو مرنا چاہتا ہے وہ کیسے اب آئے گا مزہ جب یہ چائے پیے گا اس کا کام اینڈ ہو جائے گا چھوٹا مالک بڑے مالک کی جان لینا چاہتا ہے چلو میں جاتا ہوں مالک کو بتاتا ہوں میں اپنے باپ کی جان کیوں لینا چاہتا ہوں تم ملازم ہے ملازم بن کے رہو مالک جی میں جھوٹ نہیں بول رہا آپ کی چائے کے اندر بابا جی اسے نوکری سے فارق کرو یہ ہمارے باپ بیٹے کے بیچ میں اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے اے تم ملازم ہے ملازم بن کر رہے تم باپ اور بیٹے میں اختلاف پیدا کر رہے تم جدا کرنا چاہتا ہے سمجھ رہا ہے نا مالک جی میں سچ کہہ رہا ہوں میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں مالک جی اچھا ہاں چاہ مجھے دکھو دکھاؤ مجھے ثبوت دکھاؤ ہاں ملازم مجھے ماف کر دینا آج سے میرا بیٹا آج جداد کا مالک نہیں ہوگا بھلکہ تو ہوگا آدھی جداد کا مالک اس دنیا میں اپنے باپ کی قدر کریں جب سر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے پھر قدر کا پتہ چلتا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی شیئر کریں اور پیج کو